اور اب ہم آپ کو جنتہ دل کے اسے تحاس میں لیے چلتے ہیں جس کے بننے کے ساتھ بگڑنے کی داستہ بھی شروع ہوئی دیکھئے انیس سو اٹھاسی میں لوک نائک جے پرکاش ناریان کی جہنتی کی محققے پر گیارہ اکٹوبر کو وشنات پرداب سنگھ کی اگوائی میں جنتہ دل بنا لیکن ستہ گلڑائی میں دو سال بعد یعنی کہ انیس سو نمبے میں پارٹی کا پہلا ویباجن ہو گیا جب چندر شیکر اور دیوی لال نے مل کر سماجوادی جنتہ پارٹی بنا لی اس کے بعد انیس سو بانوے میں سماجوادی پارٹی سے ہی الگ ہو کر ملائم سنگھ یادف نے سماجوادی پارٹی بنا لی اور پھر اس کے بعد عجیت سنگھ نے بھارٹی لوگ دل بنائی تو دیوی لال نے انڈین نیشنل لوگ دل اب دیوی لال کے بعد انیس سو چارانوے میں جارج فرنینڈز اور نتیش کمار نے لالو کے ویرود میں جنتہ دل سے الگ ہو کر سمتہ پارٹی بنا لی تدکالین انیس سو چینوے میں جب تدکالین پردان منطری ایش دی دیو گوڑا کے کہنے پر جنتہ دل ادھکش لالو یادم نے رامکریشن ہگلے کو پارٹی سے نکال دیا تو ہگلے نے لوک شکتی پارٹی بنا دیا لیکن چارہ گھوٹالے میں جب لالو فسے تو اتفاق دیکھئے کہ ایک سال بعد انیس سو ستانوے میں انہوں نے خود ہی پارٹی چھوڑ کر راشتریہ جنتہ دل بنا لیا اور اسی سال بیجو پٹنایق کے نظرن کے بعد ان کے بیٹے نوین پٹنایق نے بھی جنتہ دل سے اپنا ناتا توڑا اور بیجو جنتہ دل وجود میں آیا انیس سو ننیانوے میں دیو گوڑا نے جنتہ دل سیکیولر بنایا یہ انیس سو ننیانوے کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد جمہو کشمیر میں جس پی ڈی پی کے نمبر ون پارٹی بننے کے اس بار آثار دکھ رہے ہیں کل اسے جنتہ دل میں رہے مفتی محمد سعید نے انیس سو ننیانوے میں بنا لیا یعنی کی بی ڈی پی کا جن ہوا سال دو ہزار میں رام بلاس پاسوان نے لوک جن شکتی پارٹی بنا لی جنتہ دل پریبار سے الگ ہو کر یہ دو ہزار تھا جب رام بلاس پاسوان الگ ہو گئے تو دو ہزار تین میں شرد یادف کے نترتو میں جنتہ دل یونائٹیڈ یعنی کی جے ڈی یو بنا موسیقی